تو میں آج اپنے سارے جو آج یہاں آئے ہوں ہیں وزیر آباد میں آپ کے لئے بھی اور جو بھی میرے پاکستانی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو آپ سب کو مخاطب ہوں سب سے پہلے یہ جو حادثہ ہوا یہ جو حادثہ نہیں یہ جو پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی میں پھر پہلے واضح کر دوں کہ یہ سپٹیمبر میں پلان بنا تھا سپٹیمبر میں پلان بنا تھا چوبیس سپٹیمبر کو اس پلان کا میں نے پبلک جلسے کے اندر میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بنا ہے میرے خیال میں جلسہ رحیمیور خان تھا کہ یہ کس طرح دینی انتہا پسند کے اوپر ڈالیں گے پلان بنا تھا ایجنسی یہ جو جنرل فیصل اس نے اور یہ جو دو نون لیگ کے جو قاتل ہیں موڈل ٹاؤن میں انہوں نے قتل کیے لوگوں کو دن دہارے قتل کیے لوگوں کو گولیاں مروائیں پولیس سے شباز شریف نے ایک سی جوڈیشل کلنگ پولیس مقابلے میں لوگ مارے اس کی ہیومن رائٹس نے اس کے اوپر پوری رپورٹ دی ہوئی ہے رانہ سناولہ کے اوپر جو اٹھارہ قتل ہیں یہ عابد شنیلین کی باپ نے کہا ہوا ہے تو یہ قاتل ہیں انہوں نے مل گئے یہ جنرل فیصل کے ساتھ انہوں نے یہ پلان کیا پلان کیوں کیا کہ اگر دینی انتہا پسند مارے گا تو ان کے اوپر سے ساری ذمہ داری اٹھ جائے گی اس کا مطلب کہ عمران خان نے لوگوں کو کوئی توہین مذہب کیا کوئی اس نے توہین رسالت خدا نخواستہ کی اس کی وجہ سے یہ ایک اشتیال میں آکے ایک دینی انتہا پسند نے قتل کیا یہ سارا پلان تھا ہمیں پتا تھا میں نے دو جلسوں میں پبلک کو بتایا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں اور یہ پلان پھر وزیر آباد میں سامنے آیا اور یہ جس لڑکے نے گولیاں چلائی ایک دم کور اپ شروع ہو گیا کہ جی بس وہ ایک دینی انتہا پسند تھا اور وہ ازان نہیں تھی اور یہ اور سارا جو مزاک کیا گیا وہ بھی کور اپ تھا پیچھے یہ بیٹھے ہوئے تھے جو پورے کنٹرول کر رہے تھے کہ نیریٹیو کیا ہوگا اور پھر جب یہ ہم ہمیں پتا تھا کیونکہ مجھے تو پتا تھا پہلے ایک دور ادھر سے گولی آئیں پھر دوسری طرف سے آئیں یہ بھی کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو صرف ایک اور وہ کہتا ہے اگر کسی کو شک ہونا چاہیے تو وہ جب خود کہتا ہے کہ جی میں اکیلے نے کیا ہے تو ادھر سے بھی پتا چل جانا چاہیے کہ پیچھے سے اس کو توتے کو پڑھایا جا رہا تھا اور اب جب فرنزک ہوا ہے اس کنٹینر کا تو واضح ہو گیا کہ دو مختلف قسم کی گولیاں استعمال ہوئی یعنی دو شیوٹر تھے تو جو سارا ان کا پلان بنا ہوا تھا کہ سلمان تحصیر کا قتل ہوا دینی انتہا پسند نے کیا وہ سارا وہ ختم ہو گیا اب دوسری چیز کہ آج میں خاص طور پر ایک تو ابتسام کو جو ما شاء اللہ ایک ہیرو ہے کیونکہ میں نے جب اس کی فوٹیج دیکھی کہ ایک عام آدمی دیکھ رہا بندوق اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے باوجود وہ پکڑا ہے میں تو پہلے اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ ہے یعنی ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اور وہ بچانے کی کوشش کر رہتے ہیں مجھے تو میں تو اس کو اب میں کیا کہوں گے شکر ہے میں تو اس کی والدہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسے اپنے بیٹے کو تربیت کی ہے دوسرا جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ معظم شہید کی تھی اور وہ ہم سب سے دیکھی نہیں گئی وہ تصویریں کہ تین بچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ذمہ داری ان بچوں کی ساری زندگی تک لیں گے اب میں اپنی ساری قوم سے جو دو تین آج باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ اب ہماری مارچ رکے گی نہیں ہماری حقیقی ازادی کی جو تحریک ہے وہ رکے گی نہیں وہ انشاءاللہ اور زور پکڑے گی کیونکہ یہ جو اس کے بعد ہوا میں اب میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر ہم انصاف نہیں لے کے آئیں گے ہم حقیقی طور پر ازاد نہیں ہوں گے اور ہم حقیقی طور پر جب تک ازاد نہیں ہوں گے یہ ملک میں خوشحالی نہیں آنے لگی یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جنگل کا قانون ہو اور ملک خوشحال ہو جائے خواب کے اندر تو ایسے ہو سکتا ہے یا لوگ خواب دکھا سکتے ہیں لیکن جو دنیا کا معاشرہ ترقی کرتا ہے وہاں سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا پھر اس کے بعد خوشحالی آئی عدل اور انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے اور کیا ہوا ہے اس کے بعد جو جو مجھے پتہ ہے یہ میجر جنرل فیصل اس کے پیچھے تھا مجھے پتہ ہے کہ جب سے میجر جنرل فیصل آیا ہے اور ساتھ اس کے فہیم آیا ہے انہوں نے تب سے ہمیں اس طرح دہشتگردوں کی طرح انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہے ان کی بیگراؤنڈ کیا ہے بلوچستان میں انہوں نے دہشتگردوں کو کہتے تھے جی بڑا یہ تکڑے ہیں اللہ معافی دے کہ اگر یہ اس طرح کے لوگ ہیں دہشتگردی کم نہیں ہوگی ان کے حرکتوں سے دہشتگردی بڑھے گی جو ہمارے سے انہوں نے کیا ہے جو صحافیوں سے کیا ہے جو عرشت شریف سے انہوں نے کیا ہے عرشت شریف کی مجھے پتہ عرشت شریف جب مجھے کہہ رہا تھا کون کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا جو ملک سے باہر گیا ہے اور عرشت شریف میں بات میں بات کروں گا اس سے پہلے آزم سواتی سے جو انہوں نے کیا ہے یہ جب سے یہ آیا ہے میجر جنرل فیصل تب سے صحافیوں کو سوشل میڈیا کو ٹی وی چینلز کو دھمکیاں کے جی عمران خان کی پروجیکشن نہیں کرنی اور تب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اب ہمیں جس طرح دہشتگردوں کو خوف دلاتے ہیں دہشت دلاتے ہیں وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ جو ایف آئی آئی ریجسٹر نہیں ہو رہے ہیں میں پاکستان کا ایکس پرائی منسٹر ہوں میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں میں اپنی ایف آئی آئی ریجسٹر نہیں کر سکا کیونکہ میجر جنرل فیصل کا نام آ گیا یہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اوپر پاکستان کے قانون نہیں لگتے ہیں ڈی جی آئی 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 سپیئر کہتا ہے کہ جو ہماری فوج کی توہین ہو گئی فوج کی توہین تب ہوگی اگر فوج ایکشن نہیں لے گی توہین تب ہوگی جب ایک ادارہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھے گا جب وہ یہ کرے گا کہ ایک پرائی منسٹر کا اگر ایف آئی 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 ریجسٹر نہیں ہوتی میں سوال پوچھتا ہوں کہ عام آدمی کی کیا حیثیت رہ گی اس ملک میں ایک عام آدمی سے جب کچھ ظلم کرتے ہوں گے یہ لوگ تو وہ کیا کرتا ہوگا وہ کدھر جاتا ہوگا اور یہ جب تک یہ جنگل کا قانون رہے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہم آزاد نہیں ہو سکتے انصاف حقوق دیتا ہے حقوق انسان کو آزاد کرتے ہیں یہاں تو پرائی منسٹر ایکس پرائی منسٹر کے حقوق نہیں ہیں میں ایف آئی آئی ریجسٹر نہیں کر سکتا اس میجر جنرل فیصل پہ ان کے اوپر نہیں کر سکتا یہ جو پرائی منسٹر اور یہ جنہوں نے میں پھر سے کہوں مورڈل ٹاؤن میں دن دہارے لوگوں کو قتل کیا تھا جن کی ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کی کہانیاں ہیں اگر ان کے اوپر ہم نہیں کر سکتے تو فائدہ کیا کیا وہ جو لڑکا جس نے اپنے بیان بدلے ہیں اور کیا وہ لگتا تھا دینی انتہا پسند اسے ذرا دیکھیں کیا وہ اس کی بیگراؤنڈ ہے کیا وہ اتنا کوئی دینی آدمی لگتا تھا کہ وہ جا کے کسی کو گولی مار دے گا اور اس کو جس طرح توتے کی طرح پڑھایا گیا ہے سبق پڑھایا گیا ہے اور پھر جیسے ہی پتا چلا اور جو ہم سب نے ہم نے تو اوپر سے ہمارے گولیاں گزری ہیں کہ جیسے ہی واضح ہو گیا کہ دوسرا شوٹر تھا اس کا مطلب یہ جو سارا پروگرام بنائے ہوا تھا سپٹیمبر میں کہ دینی انتہا پسند عمران کو قتل کرے گا کیونکہ اس نے توہین کر دی وہ سارا ختم ہو گیا اور میں اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج مخاطف کرنا چاہتا ہوں دیکھیں سر آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان پر قوم آپ کی طرف آپ دیکھ رہی ہیں قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر فرسٹ انفرمیشن رپورٹ اپنی درج نہیں کروا سکتا جو اس کا حق ہے انویسٹگیشن ہو اس کے بعد پتا چل جائے کہ کیا جی جو ٹھیک ہے یا نہیں میں آپ نے سارے جو مجھے پورا پتا ہے کہ یہ پلان کب سے بنا کیسے بنا ویڈیو کس نے نکالی کس ایجنسی نے وہ ویڈیو نکالی کون سے ایجنسی کے ساتھ یہ جو وقار ستی ہے اس نے اس کو اٹھایا پھر کس طرح وہ پی ٹی وی نے چار دن چلائی اب پی ٹی وی چار دن اس طرح کی چلا رہا ہے ویڈیو اشتیال دینے کے لیے اور پلان کرنے کے لیے کہ جب یہ قتل کریں گے تو کہیں گے جی تو اس نے بڑی توہین کر دی مذہب کی اور اس کے بعد یہ جو نون لیگ کی یہ جو وہ دونوں مریم دونوں جھوٹی اور پھر یہ جو جعوید لطیف انہوں نے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں چوروں کو دین سے تعلق نہیں ہوتا چوروں کو صرف چوری بچانے سے تعلق ہوتا ہے جب چور دین کی باتیں شروع کر دیں کہ جی دین سے توہین ہوگی تو پیچھے کوئی اور گیم تھی اور وہ واضح ہوگی تھی اور ان کے ساتھ مل گیا تھا یہ میجر جنرل فیصل اور اس کی ٹیم نے پوری طرح یہ سارا کچھ انہوں نے پلان کیا سارا سکرپٹ کے مطابق گیا اور اللہ کا کرم ہے زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے وہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں اس نے بچا لیا اور میں چیف جسٹس چاہتا ہوں صاحب کہ آپ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے یہاں شباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی جب سے یہ فیصل آیا ہے اور وہ شباز گل اس کا نام لیتا ہے اس کے نیچے لوگوں نے کی کچھ رہی ہوا یہاں آزم سواتی سے جو کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی اس کے جو کیا ساری دنیا میں بدنامی ہوئی پاکستان کی کوئی سوہ موٹو ایکشن نہیں لیا گیا اور جب آزم سواتی کی وہ جو ویڈیو کسٹ نکلا ہے ایک یعنی ملک سوچتا ہے کہ ہم اس سے نیچے گر سکتے ہیں میں چیف جسٹس پہ پوچھتا ہوں اس سے نیچے گر سکتے ہیں قوم ہماری تو ہے اسلامیک سوسائٹی میں مغربی سوسائٹیز کو اندر سے جانتا ہوں وہاں کو تصور نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی ویڈیو نکال کے اور اس کی بیوی کو بھیجیں تو ہم کتنا نیچے گر چکے ہیں کب آپ اس ملک کا انصاف کا نظام ہمیں پروٹیکشن دے گا ہماری حفاظت کرے گا کب وہ وقت آئے گا اور یہ اگر گولی کامیاب ہو جاتی یہ مجھے مار دیتے تو مجھے بتائیں ایک ہی تو جماعت ہے اس وقت ملک میں جو سب سے بڑی پبلک کے اندر ہے فیڈرل پارٹی ہے تو ان کا تو پلان یہ تھا کہ وہ تتر بتر ہو جائے تو یہ تو دشمن چاہتے ہیں پاکستان کے تو اس لیے ہم میں نے ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ چار چیزیں چیف جسٹس صاحب آپ کو دیکھنی پڑیں گے تو مجھے تمورouts پراٹی ہے سوالم